ایک سوال کا جواب اور دے لوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اب ہم تیسری رکعات کے لئے اٹھنا چاہ رہے ہیں میرا بچہ آیا میری بچھی آئی اور میری گودھ میں بیٹھ گئی کیا کرنا ہے بعض لوگ یہ اتراز کرتے ہیں ارے حدیث ہے تو حدیث پر عمل کرو حدیث ہے تو حدیث پر عمل کرو بچوں کو لے جاؤ اور گودھ میں لے کر کے نماز پڑھو ایسا لوگ بعض لوگ کہتے ہیں ارے اللہ کے بندوں اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کی جو سنت عادتاً ثابت ہے تو عادتاً کرو ضرورتاً ثابت ہے تو ضرورتاً کرو سیدھا سا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی سنت اگر ضرورتاً کی ہے تو ضرورتاً اس پر عمل کیا جائے حدیث حدیث وَعَنَ بِي قَطَدَتَ الْاَنْسَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَ وَعَنَّ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہا ہے اسولی وَهُوَ حَامِلٌ عُمَامَةَ بِنتَ زَيْنَبَ بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِي عَبِلَاسِ بِنِ رَبِيَتَا بِنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَا وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا حضرت ابو قطادہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لے ہوتے اور جیسے آپ تشعوت میں بیٹھے آپ کی نواسی امامہ آ کر کے زینب کی بیٹی عب العاص کی بیٹی وہ آ کر کے آپ کی گود میں بیٹھ جاتی تو آپ انہیں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں وَحَامِلٌ عُمَامَةَ بِنتَ زَيْنَبَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ آپ انہیں لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت یہ عادتاً ہے اگر ایسا ہو جائے تو امت کو بتایا گیا ہے کہ تم لے کر کے اسے کھڑے ہو جاؤ اور جب سزدے میں جاؤ تو اسے ایک طرف بٹھا دو تو جہاں یہ نکتہ معلوم ہوا کہ نبی نے جو کام جو سنت عادتاً کی ہے اسے عادتاً کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ضرورتاً کی ہے اسے ضرورتاً کرو جیسا یہاں ضرورت تھی کہ نواسیہ کر کے بیٹھ گئی گود میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر کے کھڑے ہو جاتے اور جب آپ سزدہ کرتے تو انہیں ایک طرف بٹھا دیتے یہ نکتہ بھی معلوم ہوا عادتاً کی ہے تو عادتاً ضرورتاً کی ہے تو ضرورتاً یہ ہے سنت کو سمجھنے کا مطلب اور سنت کو اس طرح سمجھا جائے